بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بے شک یہ عظیم خواتین مسئیبت پر صبر کیا کرتی سخت سے سخت تکلیف کو برداشت کر لیتی چاہے انہیں لوہا گرم کر کے داغا جائے یا اپنے شہر اور اولاد سے جدا کر دیا جائے اور ان کا یہ صبر کرنا محض دین اسلام کی محبت کی خاطر ہوتا اور پروردگار عالم کی تعظیم و کبریائی کا جذبہ اس میں کار فرما ہوتا انہوں نے کسی قیمت پر اپنے دین پر سمجھوتا نہیں کیا نہ اپنے پردے کی بے حرمتی کی نہ ہی اپنی شرافت کو آلودہ گیا اگرچہ انہیں اس کی قیمت اپنی جان دے کر چکانی پڑی ام شریخ غزیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انساری خاتون تھی جو اس شخصیت کے ساتھ مسلمان ہوئی جو مقت المکرمہ میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے جب انہوں نے کافروں کی بالدستی اور مسلمانوں کی بے سرو سامانی دیکھی تو ان پر دین کی طرف دعوت کا غم اور اس کی فکر لاحق ہو گئی ان کا ایمان مضبوط تر ہوتا چلا گیا اور اپنے اللہ کی جلالت شان اور بزرگی ان کی نظروں میں بڑھتی چلی گئی وہ چوری چھپے قریش کی عورتوں کے پاس جاتی انہیں اسلام کی طرف گلاتی اور انہیں بوتوں کی عبادت سے روکتی یہاں تک کہ کفار مکہ پر ان کا یہ حال ظاہر ہو گیا اور چونکہ ام شریخ قریشی بھی نہیں تھی کہ قوم قریش ان کی حمایت کرتی ادھر وہ کفار سخت تیش میں تھے وہ ام شریخ کو گرفتار کر کے کہنے لگے اگر تیری قوم ہماری حلیف نہ ہوتی تو ہم تیرے ساتھ ایسا ایسا اور یوں یوں سلوک کرتے لیکن تیری قوم ہماری حلیف ہے اس لیے ہم تجھے اور کچھ نہیں کہتے البتہ تجھے مقت المکرمہ سے جلا وطن کر کے تیری قوم کے پاس بھیج دیتے ہیں پھر انہوں نے نہائی سختی کے ساتھ انہیں جھکر دیا اور اونٹ پر ساوار کر دیا نہ تو اس پر کجاوہ باندھا نہ ہی ان کی نشست کے لیے کوئی کپڑا یا زین وغیرہ کسی تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچائیں وہ ان کے اونٹ کو ساتھ لے کر تین دن تک چلتے رہے انہیں کھانا کھلاتے نہ پانی پلاتے یہاں تک کہ وہ بھوک و پیاس سے ادموی ہو کر مرنے کے قریب ہو گئیں ان کو ساتھ لے کر چلنے والے کفار ان کے حق میں بہت کینہ و عداوت رکھتے جب وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تو ان کو خوب اچھی طرح کس دیتے اور دھوک کی تپش میں ڈال دیتے اور خود درخت کے تھنڈے سائے کے نیچے چلے جاتے اسی طرح چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا حضب معمول خاتون صحابیہ کو اچھی طرح جکڑ کر دھوک میں ڈال دیا اس بیچاری نے ان سے پانی مانگا انہوں نے نہیں دیا اسی طرح وہ پیاس کے عالم میں سلگ رہی تھی کہ اچانک انہوں نے اپنے سینے پر کسی چیز کی تھنڈک محسوس کی انہوں نے اپنے ہاتھ سے تھاما تو وہ ڈال تھا وہ اس سے پینے لگی وہ بلند ہو کر پھر پلٹا انہوں نے پھر اس سے پیا اس طرح کئی بار ہوا اور وہ اس قیمتی ڈال سے پیتی رہی یہاں تک کہ خوب سیراب ہو گئی اور اسے لے کر اپنے جسم اور کپڑوں پر بھی چھڑک لیا ادھر جب وہ کفار نین سے بیدار ہوئے اور کوچھ کرنے کا ارادہ کیا تو ان کی طرف متوجہ ہوئے لیکن یہ دیکھ کر تھٹک گئے کہ ان کے جسم اور کپڑوں پر پانی کا اثر تھا اور وہ بھی خوب درو تازہ ہشاش پشاش لگ رہی تھی وہ تاجب میں پڑ گئے کہ یہ تو رسیوں میں جگڑی ہوئی ہیں پھر کس طرح پانی تک پہنچ گئیں وہ صحابیہ سے کہنے لگے ہمارا خیال ہے کہ تو نے رسیاں کھول کر اور ہمارے مشکیزے سے پانی پیا ہے انہوں نے کہا با خدا ایسی بات نہیں بلکہ آسمان سے پانی کا ڈول اترا میں اس میں سے پی دی رہی یہاں تک کہ سیراب ہو گئی وہ کفار یہ سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگے اگر یہ اپنی بات میں سچی ہے تو یقیناً اس کا دین ہمارے دین سے بہتر ہے انہوں نے اپنے برتنوں اور مشکیزوں کی چھان بین شروع کر دی وہ تو اسی حالت میں تھے جس طرح کہ انہوں نے چھوڑا تھا یہ دیکھ کر وہ اسی وقت سب کے سب مسلمان ہو گئے ام شریک کی رسیاں کھول دیں اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا آخر وہ سب ایمان کیوں لے آئے ان کے ایمان کا سبب حضرت ام شریک کا صبر اور استقامت تھی قیامت کے دن وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گی نامائے عمال میں بہت سے ایسے مردوں اور عورتوں کے نام ہوں گے جو ان کے ہاتھوں پر اسلام لے آئے تھے موسیقی